بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہی چلے جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ڈگریز کوالیفکیشن ہیں ان کی بیسیز پہ ہم ون پر ایم سیکیوز کو سور وارف کر لیں گے تو یہ بلکل غلط ہے ون پر ایم سیکیوز جو کہ پی پی ایسی میں پوچھا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تیاری اگر آپ لوگ شروع سے ہی کر لیتے ہیں تو پی پی ایسی ہی نہیں بلکہ پی ایسی کے پی ایسی ایس پی ایسی پی ایسی ایس اوٹی ایس پی ٹی ایس اور اس کے علاوہ جتنی بھی ایگزیمنیشن کنڈکٹنگ ایجنسیز ہیں ان سب کی پیپرز آپ کلیر اوٹ کر سکتے ہیں نہ صرف آپ پیپرز کلیر اوٹ کر سکتے ہیں بلکہ آپ انٹرویو میں بھی بہت اچھے جو ہے وہ مارکس لے سکتے ہیں بہت اچھا کالیفائی کر سکتے ہیں اب ون پیپر ایم سیکیوز جو ہے وہ اس اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پی پی ایسی کا جو ون پیپر ایم سیکیوز ہے تو اس کو تیاری کرنے کے لیے صرف آپ لوگوں کو جو بکس ریکمینڈڈ ہیں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آنی چاہیے ون پیپر ایم سیکیوز میں پیپر کن چیزوں پر مشمل ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو ان سب چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ عزیز کا ایٹ کروں گا تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے خبرانہ نہیں ہے تو چلتے ہیں جی ہمارے سب سے پہلے کہ کتنے سبجیکٹس ہیں ون پیپر ایم سیکیوز میں تو ہم نے اس کو اس طرح سے لسٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آر سے دس ایسے سبجیکٹ ہیں پی پی ایسی کے جن کو آپ کور کر لیں تو انشاءاللہ عزیز پی پی ایسی کا کوئی بھی ون پیپر ایم سیکیوز کسی بھی لیول کا انشاءاللہ نہیں رہے گا آپ ضرور کولیفائی کریں گے تو میرے ساتھ بنے رہے گا اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تو ابھی اس سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ویڈیو اچھی لکھتی ہے تو کومنٹ بھی کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور انشاءاللہ دوستوں کا بھی اس سے فائدہ ہوگا تو سٹوڈنٹ بینہ ٹائم ویڈیو ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف کہ ون پیپر ایم سیکیوز میں وہ کون کون سے سبجیکٹ ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم انگلیش کی انگلیش ایک میجر پورشن ہے میجر پورشن اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کو انگلیش نہیں ہی آتی ہے تو آپ پاکستان افیرز اس قرآن وہ ورلڈ ہسٹری ورلڈ جیوگرافی کرانٹ افیرز جنرل سائنس جنرل بیت ان میں آپ ٹرمز کو سمجھنے کے کابل نہیں ہوں گے تو سب سے پہلے انگلیش کو آپ لوگوں نے سٹڈی کرنا ہے پاک افیرز ہیں اسی طرح سے اسلامیات ہے اردو ہے ورلڈ ہسٹری ہے ورلڈ جیوگرافی ہے کرانٹ افیرز جنرل سائنس اور جنرل میجر پورشن جو ہے وہ انگلیش کا تو ہے ہی اس کے علاوہ میں نے بیسیکلی چار سے پانچ گریز ہیں جن کو میں نے اوپن لی لکھ دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو دیکھیں جنرل نولیج کا جو پورشن ہوتا ہے وہ ایک بیسک پورشن ہے اور جنرل نولیج کی ہی بیس پہ آپ لوگ آگے انٹرویو کو بھی کولیفائی کرتے ہیں دیکھیں انگلیش سب سے پہلے اس کے بات پاکستان افیرز اسلامیات اردو اس کے علاوہ یہ والی جو چیزیں ہیں ورلڈ ہسٹری ورلڈ جیوکرافی سائنس میت یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو جنرل نولیج میں ہی کور ہوتی ہیں اس کے علاوہ کرانٹ افیر کا ایک علاق سے پورشن ہوتا ہے تو اب تیاری کیسے کرنی ہے کتنا ٹائم ریکوارڈ ہوتا ہے ہمیں کتنی تیاری کتنے ٹائم میں اس کو کرنی چاہیے روزانہ کتنا ٹائم دینا چاہیے دیکھیں اگر آپ لوگ سٹوڈنٹ ہیں یا آپ کہیں پہ بھی کوئی پرائیویٹ یا گورنمنٹ جوب کر رہے ہیں اور آپ اس کو پہلے سے جو جوب کر رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ اگر آپ لوگ ہائر لیول کی جوب کی تلاش میں ہیں اور آپ لوگوں کو ٹائم نہیں مر پا رہا ہے تو آپ لوگ ایسے ایجوکیر کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ والزیز ڈیلی کی بیسیز پہ ہم انگلیس سے سٹارٹ کریں گے اور انگلیس سے سٹارٹ لینے کے بعد ہم گاہے بگاہے باقی ویڈیوز کو بھی اپلوڈ کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ والزیز چل دہی ہم وان پہ پر ایپسی کیوز کو پورا جو ہے وہ کور کریں گے تو بات کر لیتے ہیں کہ ان کو اب چلے مان لیتے ہیں کہ ہم نے آٹھ حصوں میں جو ہے وہ کٹا گرائز تو کر لیا لیکن ان کے لیے یہ ریکمینڈڈ بکس کون سے ہونے چاہیے ہم بہت ساری مارکٹ میں بکس ہیں جو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور ریڈ آؤٹ تو ہوتی ہی نہیں ہے بلکہ وہ بہت زیادہ مٹیریل ہوتا ہے ان میں تو اس کے لیے جو ریکمینڈڈ بکس ہیں ان کی کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کے سامنے چند ایک ایسی بکس رکھتا ہوں جن کو ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد جسٹ آپ ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد اس قابل انشاءاللہ والزیز ہو جائیں گے کہ one paper mcqs میں نہ صرف بیکٹیں گے بلکہ آپ confidence کے ساتھ بیٹھیں گے اور paper کو clear کریں گے تو سب سے پہلے میں نے اس کو تین حصوں میں divide کیا ہے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ six seven eight class کی جو پنجاب textbook board کی جو بکس ہیں جن میں math science اور history geography اور غیرہ ہے یہ four books آپ نے کہیں سے collect کرتے ہیں چاہے آپ کسی اپنے students سے لے لیں اپنے چھوٹے بہن بھائی سے یا آپ اس کو purchase بھی کر سکتے ہیں تو market میں یہ آپ کو جو ہے وہ second hand بھی مل جائیں گے تو پہلا تو آپ نے یہ cover کرنا ہے اس portion کو cover کرنے کے بعد آپ لوگوں نے then بڑھنا ہے pass papers کی طرف اب market میں بہت سارے pass papers ہیں بہت سارے general knowledge کی books ہیں آپ لوگوں نے ان کی طرف نہیں جانا ہے pass papers کی کوئی سی بھی book لے لیں کوئی پرانی book لے لیں میں تو recommend کروں گا کہ جو new ہے وہ لیں تاکہ pass papers جو کہ ابھی recently ہوئے ہیں وہ بھی اس میں cover ہوئے ہوں تو امتیاز شاہد صاحب کی بہت اچھی book ہے pass papers کی تو وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ when and martin کی english grammar and composition ہے جو آپ لوگوں کو english میں بہت اچھا جو ہے وہ کر دے گی اس قابل کر دے گی کہ آپ لوگ نہ صرف preposition composition اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ لوگ cover out کر سکیں گے انشاءاللہ الازیز انگلیش کے ہی lecture سے ہم نے start کرنا ہے اسے educator پہ آپ لوگوں نے ارزانہ کی basis پہ lectures کو لینا ہے current affairs اور پاکستان affairs کے بارے میں بھی گاہے بگاہے lectures جو ہے وہ upload ہوتے رہیں گے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے math اور science کے بھی اس طرح سے lecture جو ہے وہ لینے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا ہی channel کیوں یعنی کہ ہمارا یہ ایسی educator channel ہی کیوں تو دیکھیں ہم basic سے start کریں گے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم basic سے وہ student جوکہ ابھی بالکل جن کو how now نہیں ہے one paper excuse کے بارے میں ہم اس کو شروع سے لے کے چلیں ابتدا سے لے کے چلیں اور انشاءاللہ الازیز جلد ہی وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ one paper excuse کو full attempt کر سکے اور اس میں qualify بھی کر سکے next ہمارے پاس آتا ہے کہ how can we start preparation تیاری کیسے کریں تو میں نے آپ لوگوں کو چند ایک books بتا دی ہیں تو جیسا کی recommended books میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا six seven eight کے اپنے book لینے ہیں ان کو آپ نے جسٹ ایک تفہا read out کرنا ہے student اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ جب general knowledge کی یا کوئی بھی PPSC کا paper پڑھ رہے ہوں گے تو جو ان کے answers ہوں گے تو آپ لوگوں کا mind میں already ہوں گے تو جب آپ لوگ ان کو cover up کر رہے ہوں گے آپ لوگ ان کو revision کر رہے ہوں گے تو آپ لوگوں کے ذہن میں فوراں آ جائے گا اگر یہ wrong ہے تو آپ لوگوں کی ذہن میں فوراں آ جائے گا کہ that is wrong answer تو آپ اس کو correct کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے پھر آپ لوگوں نے چکے ایک thoroughly book کو پڑھا ہوگا thoroughly reading کو کیا ہوگا تو آپ لوگ بہت اچھا جو ہے اس میں impact کر سکتے ہیں تو تیاری کیسے کرنے ہیں آپ نے six seven eight کی book سے آپ نے read out کرنا ہے انگلیش کے lecture لینے ہیں daily basis پہ اس channel پہ انشاءاللہ زیز روزانہ upload ہوں گے how much time is required daily time کتنا require ہوگا ہم کتنا time دے تین گھنٹے جو ہے میں آپ لوگوں کو suggest کروں گا کہ three hours جو ہیں that is enough time for daily basis کہ تین گھنٹے اگر آپ لوگ دیرتے ہو پڑھائی کو تو that's enough آپ لوگوں نے زیادہ study کرنے کی یا ساری ساری رات سارا سارا دن پڑھنے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے آپ لوگ job پہ جاتے ہیں آپ لوگ college یا university جاتے ہیں آپ لوگ کہیں بھی بھی جاتے ہیں آپ job holder ہیں آپ لوگوں کو just three hours جو ہیں اپنے لیے نکالنا ہوں گے اگر آپ لوگ three hours daily کے نکال لیتے ہوں تو that is enough اور اتنے three hours میں آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں سوچنا just thinking about one paper mcqs qualification انشاءاللہ لازیز آپ لوگ ضرور کامیاب ہوگے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہاں پہ اس چینل کے اوپر ایسے ایجوکیر کے اوپر بہت ساری ایسی informatic videos ملیں گی آپ لوگ انشاءاللہ لازیز ان کو انجوائے بھی کریں گے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ knowledgeable بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو build up کر سکیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ لازیز بہت سارا اپنا خیار رکھے گا ملتے ہیں